ساؤت نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان پنجاب اسمبلی کے انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز ملتان کے تیرہ صوبائی حلقوں میں اب تک دو سو پچاس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے ملتان کے حلقہ پی پی دو سو گہرہ سے انیس امیدوار دو سو بارہ سے سنتیس امیدواروں کے کاغذات جمع ہوئے پی پی دو سو تیرہ سے سترہ اور دو سو چودہ سے بائیس امیدواروں کے کاغذات جمع ہوئے پی پی دو سو پندرہ سے پندرہ اور دو سو سولہ سے چبیس امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے پی پی دو سو سترہ سے ستائیس اور دو سو اٹھارہ سے چودہ امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے جبکہ پی پی دو سو جاری بھلوال کی رہائشی خاتون سمگلر شاہستہ اور پھولن دیوی کو پانچ کلو چرس سمیت سٹی لودھرہ پولیس نے گرفتار کر لیا تفصیلات بتا رہے ہیں رانہ آصف حنیف جبکل لودھرہ پولیس ڈی پیو حسام بن اقبال کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف فیلڈ میں پوری قانونی طاقت کے ساتھ موجود ہے منشیات فروشوں کے خلاف گھرہ تنگ کیا جا چکا اور کریک ڈاؤنز میں کامیابیاں بھی پولیس کے حصے میں آ رہی ہیں اس آج بھی تھانا سٹی لودھرہ نے ایک خاتون منشیات کو پکڑا ہے جس کے قبضے سے پانچ کلو چرس جو ہے وہ برامد ہوئی ہے جس کی مالیت لاکوں میں بتائی جا رہی ہے ہمارے ساتھ اس کارروائی کے کو لیڈ کرنے والے ایسے چو سٹی آمیر ردیم گجر موجود ہیں ان سے تفصیلات حاصل کرتے ہیں کہ یہ منشیات فروش خاتون کہاں کی رہائشی ہے اور انہیں کیسے گرفتار کیا گیا جی آج صبح ہمارے سورس نے ہمیں انفارم کیا کہ اس وقت ایک عورت میڈم شہستہ شہزاد سکنا سرگوتہ بھنوال کی رہشی ہے وہ کرو چوک پر موجود ہے اور منشیات کی سپلائی کرنے کے لیے جا رہی ہے اس انفرمیشن پر میں نے ایک ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی اور موقع پر پہنچے اور وہاں پر ہم نے پھر اس کو اپریہنڈ کیا اور اس سے پانچ ہزار ایک سو گرام چرس برامد کی اس کے بعد اس خلاف ایف ای آر لاج کی اور دیگر لیگر پراسس ہے وہ مکمل کیا گیا اچھا آمیر صاحب یہ بتائیے گا کہ منشیات فروشوں کے خلاف جو کاروائیاں ہیں اس میں سسٹم جو ہے آپ کا جدید ٹیکنالوجی جو ہے موبائل کا استعمال ہے ٹریک یہ جو موبائل ٹریکنگ ہے یہ اس کے ساتھ مخبری کا نظام بھی صحیح کام کر رہا ہے اور کامیابی مل رہی ہے اس سے آپ کو جی ہمیں منشیات کی جو لانت ہے اس کی سرکوبی کے لیے اپنے تمام وسائل کو روحکار لارہے ہیں اس میں یومن انفرمیشن بھی یوز کر رہے ہیں اور جدید آئی ٹی ٹولز کا بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ دونوں چیزیں بہت ہلفل ثابت ہو رہی ہیں یہ جو خاتون آج بتا رہے ہیں آپ بھلوال سے جو چلی ہیں اور گرفتار کی گئی ہے ان سے کوئی مزید تفتیش جاری ہے اور انکشافات ہوں گے مزید کچھ انشاءاللہ تفتیش کر رہے ہیں اور فردر اس کے انکشافات کی روشنی میں مزید کاروائی عمل میں لے جائے جی آپ نے گائی حاصل کی کہ ایس ایچ او سٹی لودھرہ آمیر ندیم کا یہ کہنا ہے کہ جو خاتون بھلوال سے چلی تھی وہاں کی رہائشی تھی اور پھر منشیات لے کر انہوں نے جہاں جانا تھا راستے میں آمیر ندیم نے اور ان کی ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا تفتیش جاری ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ ان سے مزید انکشافات بھی ہوں گے چھتیس میں میڈ کیر منیجمنٹ کورس کے وفد نے ملتان کمیشنر آفس کا دورہ کیا اس موقع پر کمیشنر ملتان آمیر خٹک کی جانب سے ملتان ڈیویجن بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی کمیشنر آمیر خٹک کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کورسز افسران کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اپنے کریئر کے دورانی مانداری سے کام کرنا ہی افسران کا طورہ انتیاز ہے ڈیویجن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ شہر میں عام چوکوں کی اپگریڈیشن داخلی خارجی راستوں کی سجاوٹ کا کام جاری ہے شجرکاری مہم میں لگائے درختوں پودوں کی حفاظت کا میکنزم بھی بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تجابزاد غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ وال چاوکنگ کبزہ مافیا گرام فروشی زخیرہ اندوزی جیسے متعدد چیلنجز کا سامنا ہے ویسٹ منیجمنٹ کے لیے مستقل لینڈ فل سائٹ کی تلاش جاری ہے واسا کی ریکاوری میکنزم کو بہتر بنا کر مہکمے کی مسائل کا صدباب کر رہے ہیں خطے کی ثقافت اور کلچر کو جاگر کرنا بہت ضروری ہے کمیشنر نے کہا کہ مقامی پروڈکٹس کی بیرون ملک ترسیل کو ترجیح دینا ہوگی ملکی ترقی کے لیے گراس روٹ لیول کے منصوبے بنانے کی ضرورت ہے کمیشنر آمیر خٹک نے وفت کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے غریب طبقے کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے شہری کیا کہتے ہیں جانتے ہیں سادکابات سے ہمارے ریپورٹر طلح اکمل سے جی بلکل ایک بار پھر حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے شہریہ کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے جب پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے تو تمام ضروریات زندگی کی چیزوں کا بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے میرے ساتھ شہری مجودہ مزید ان سے بھی جان لیتے ہیں ہمارے اوپر پیٹرول بمپ گرا دیا گیا ہے آئے روز ہر یہ مہینے کی اکم بھائی اکم پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ پیٹرول ہمیں سستہ دیا جائے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں پیٹرول بڑھتا ہے بلکل شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہر یکم پہ یکم پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے ہم گریب آدمی ہم پہلے بھی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے تھے اور اب بھی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں ہمارے حکومت سے یہی پیل ہے کہ پٹرول یہ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے ملتان جلی انتظامیہ کا سپیشل پرسنز کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کا فیصلہ ڈیپٹی کمیشنر عمر جہنگیر نے سرکاری محکمہ اور عوامی مقامات پر خصوصی واش رومز ریمپ بنانے کا حکم دے دیا ڈیپٹی کمیشنر عمر جہنگیر نے سوسائیٹی فور سپیشل پرسنز کے دفاتر کا دورہ کیا خصوصی افراد میں ویل شیئرز اور سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ سپیشل پرسنز کی بحالی اور روزگار فراہمی ریاست کے اولین ذمہ داری ہے ظلہ انتظامیہ خصوصی افراد کو بائزد روزگار دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی انہوں نے کہا کہ محکمہ سوشل ویلفیر کو خصوصی افراد کا سرنو ڈیٹا تیار کرنے کا ٹاسک دیا ہے ٹیکنکل ایڈوکیشن حاصل کرنے والے خصوصی افراد کو سرکاری محکموں میں مواقع فراہم کیے جائیں گے ظلہ مظفرگڑ میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں عام ہو گئیں پولیس ڈیڑھ ماہ قبل سرشام ہونے والی ڈکیتی کا ابھی تک کوئی سراغ نہ لگا سکی تاجروں کی جانب سے پولیس کے خلاف احتجاج کیا گیا تھانہ سٹی علی پور کے حدود میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجروں نے شدید احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہریوں کا جانو مال غیر محفوظ ہو کر رہ گیا ہے آئی روز چوری کی وارداتیں ہو رہی ہیں ڈیڑھ ماہ قبل علی پور کے مصروف ترین شاہ فیصل چاک میں سرشام پانچ نکاب پوسٹ ڈاکو کریانہ سٹور سے اسلحہ کے زور پر تیرہ لاکھ سے زائد نکتی روٹ کر فرار ہو گئے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ڈاکوں کو بہ آسانی ڈکیتی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے ایف آئی آر تو درج کر لی لیکن ابھی تک ڈاکوں کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا ان کا کہنا تھا کہ ڈاکوں کا جل سراغ لگایا جائے ورنہ احتجاج جاری رہے گا ساؤت نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤت ٹوڈے